اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری کوا سٹوری امید ہے آپ نے آج اچھے سے کھانا کھایا ہوگا امید ہے آپ کی تھالی میں پریاپت کھانا رہا ہوگا لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا میں یہ امید بھی کروں کہ آپ نے کھانا برباد نہیں کیا ہوگا کھانے کی بربادی پر میری آشنکہ کو آپ کی عادت پر بھاوت کرے نہ کرے لیکن یون کی ایک تازہ ریپورٹ تو ضرور کرتی ہے میں بات کر رہا ہوں یون ای پی کی فوڈ ویسٹ انڈیکس ریپورٹ 2024 کی جو صاف بتاتی ہے کہ کھانے کی بربادی ایک ویشوک تراصدی ایک گلوبل ٹراجیڈی بن چکی ہے اب آپ کہیں گے کہ تھالی میں کھانا چھوڑنا تراصدی کیسے ہو گیا کیا میں اگزاجریٹ کر رہا ہوں کیا میں اتیرے کی باتیں کر رہا ہوں ہماری چھوٹی سی لاپروائی یا ہلکی فل کی عادت کھانا چھوڑ دینے کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ کو آکڑے بتاتے ہیں تاکہ آپ کی غلط فہمی درست ہو سکے پہلے کھانے کی بربادی کے آکڑے سنیے تو جس ریپورٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ دو ہزار بائیس میں لگ بھگ ایک ارب ٹن بھوجن برباد ہو گیا اور قریب بیس فیزدی بھوجن کھوڑے میں پھینک دیا گیا ریپورٹ بتاتی ہے کہ خادی سامگری کی زیادہ تر بربادی کئی اور نہیں ہو رہی ہے گھر پریواروں میں ہو رہی ہے اور جسے قریب 63.1 کروڑ ٹن آکا گیا ہے اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو جتنا کھانا پوری دنیا میں برباد ہو رہا ہے اس کا کل بھوجن بربادی کا 60% حصہ آپ کے اور ہمارے گھروں سے ہو رہا ہے اب اوسطن ہر ویکتی ایک سال میں 89 کلو گرام بھوجن کی بربادی کے لیے ذمہ دار ہے لگ بھوجن 80 کلو کھانا ایک ویکتی پوری دنیا میں اوسطن برباد کر رہا ہے سالانہ دار پر یعنی پوری دنیا میں اگر آپ ان ٹوٹیلٹی دیکھیں گے ایک اور جو چنتا جنک آنکڑا ہے پوری دنیا میں روزانہ ہر روز ون بلین میلز برباد ہو رہی ہیں دنیا میں ایک طرف جہاں بھکمری اور غریبوں کا استر بڑھتا جا رہا ہے وہیں رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 80 کروڑ لوگ بھوکے رہنے کو مجبور ہیں اور دوسری طرف کھانے کی اتنی بربادی ہو رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھانے کی بربادی دنیا کی لگ بک 30% کھیتی کے برابط ہے یعنی کہ دنیا کی 30% کھیتی کے برابر کھانا ہم برباد کر دے رہے ہیں اب اس رپورٹ میں بھارت میں بھی کھانے کی بربادی کا ذکر ہے تو بھارت کا سنیے بھارت میں ہر سال 78.2 ملین ٹن بھوجن برباد ہو رہا ہے پرتیوکتی جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ 79 کیجی ہے بھارت میں یہ بہت زیادہ کم نہیں ہے بھارت میں پرتیوکتی سالانہ 55 کلو بھوجن برباد ہو جاتا ہے اب رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ شہروں کے مقابلے تھوڑا سا ایک جو اچھا اکڑا ہم کہیں گے اس میں وہ یہ ہے کہ شہروں کے مقابلے گرامین بھارت میں بھوجن کی بربادی کم ہو رہی ہے یعنی کہ گاؤں میں لوگ ابھی بھی سنجیدہ ہیں کھانے کو لے کر اس کی بربادی نہیں کرتے لیکن شہروں میں زیادہ ہو رہی ہے لیکن بھوک کی گم بھیڑتا کے معاملے میں بھارت 125 دیشوں کی اس لسٹ میں 111 ستھان پر ہے کیا کہتی ہے کھانے کی بربادی کے یہ آنکڑے اور یہ پکچر اس طرح صدی سے ہم کیسے نپٹیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اتنے کروڑ لوگ اسی کروڑ لوگ بھوکے سونے کو مجبور ہیں پوری دنیا میں دوسری طرف ہم کھانا برباد کر رہے ہیں یہ کتنا چنتہ کا وشہ ہوا ہے اس پر وستار سے باتشیت کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ خاص مہمان رمیش اگروال جی سی اے ایف فوڈ سیفٹی ورکس کے بہت بہت سپاگت ہیں سٹر اگروال آپ کا ہمارے شو پر سر آپ کی پہلی پرتکریہ یہ آقڑے جو بتا رہے ہیں اور دنیا بھر میں ون بلین میلز ہم برباد کر دے رہے ہیں سر نہ جانے کتنے لوگوں کا وہ کھانا بن سکتی ہیں میلز کتنے لوگوں کے پیٹ میں جا کر ان کی بھوک مٹا سکتی ہیں اور اتنا کھانا ہم برباد کر رہے ہیں کیا کھانے کی بربادی ہمارے ذہن میں کہیں کوئی مدہ ہے سر یا نہیں تو جہاں تک کہ ہم بربادی کی بات کریں تو آنکڑے سب ایک جگہ جمع کریں تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن کھانے کا سپیشلی کیا ہے کہ ایک لمبی سپلائی چین ہوتی ہے اس کی تو ہر سپلائی چین کے ہر لنک میں کھانے کی بربادی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم جہاں پہ کھانا اگاتے ہیں سمجھ لیجئے کہ آپ کی کھیتوں میں وہاں سے سٹور میں جانے میں پھر اس کے بعد میں اس میں کیڑے ہیں ہم سٹورج اچھی طرح نہیں کرتے ہیں وہاں بربادی ہوتی ہے پھر وہاں سے ہم سٹور میں آتے ہیں تو وہاں ہماری جو سوچ ہے کہ ہم چھانٹ چھانٹ کے سامان اٹھاتے ہیں جو ہماری مانسکتہ وہ ہے کہ صرف دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ کھانے کی بربادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں ہم گھر لے کے آتے ہیں اس کھانے کو اس کو پکاتے ہیں اور یہ آپ کو شہروں میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا کہ گھر کا ہر ایک تدشش الگ الگ کھانے کی روچی رکھتا ہے تو ہم پھر چار طرح کے پکوان بناتے ہیں پھر چار طرح کے بناتے ہیں تو اس میں کچھ بچ بھی جاتا ہے وہ کچھ ڈسپن بھی چلا جاتا ہے تو یہ سارے کارن ہے کہ کھانا کافی برباد ہوتا ہے یہ ہو گیا ایک آدمی کے مطلب گریہس کے حساب سے اس کے علاوہ ہم ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں باہر کھاتے ہیں وہاں پہ بھی ہم اتنے سنسیٹیو نہیں ہیں تو تھوڑا سا ہمارا کیا ہے کہ ہماری سوچ ہے کہ میں نے پیسہ دیا ہے تو میں کھانا کیوں آپ کیوں مجھے پوچھ رہے ہیں تو ایسی ایک مانسکتہ کے چلتے ہم کافی کھانا برباد بھی کرتے ہیں جب باہر کھاتے ہیں کافی بار ہم کافی کارپوریٹ کیفیٹیریاز وغیرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کمپنی میں لوگ جو کھانا لیتے ہیں تو کبھی کبار وہ بس آلس کر جاتے ہیں کیونکہ کھانا لینے کے لیے ان کو سرونگ کاؤنٹر تک جانا رہتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ نہ جانا پڑے تو وہ اپنی سوچ کے ہی ساتھ سے کھانا زیادہ لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈس بل میں ڈال دیتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری جاگروپتہ کم ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ایک گلت سوچائی ہے رمیش جی ایک بڑا دلچسپ پہلو اس ریپورٹ کا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو ہی لگتا ہوگا کہ صاحب جو امیر دیش ہیں جہاں پر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہیں پر ہی کھانے کی بربادی زیادہ ہو رہی ہوگی یہ ریپورٹ صاف صاف بتاتی ہے کہ امیر دیشوں اور نمن اور مدھیم آئے ورگ والے جو دیش ہیں ان میں اور امیر دیشوں میں کھانے کی بربادی کا زیادہ انتر نہیں ہے سالانہ دار پر صرف چھے سات کلو ہی ہے یعنی کہ جو غریب دیش ہیں جو اُبھرتی ہوئی ارتھ ویوستائیں بھی ہیں اس میں بھارت بھی شامل ہے انہیں میں بھی کھانے کی بربادی ہو رہی ہے تو کھانے کی بربادی کا ناتہ آپ کی رئیسی سے نہیں ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو غریب دیش بھی ہیں افریکن دیش بھی ہیں اس میں وہاں بھی کھانا برباد ہو رہا ہے سر تو یہ اس کے پیچھے کے کاران آپ کیا مانتے ہیں تو جو ہماری سوچ ہے اس کو بدلنا ہوگا ہم کافی بار سمجھتے نہیں ہیں کہ کھانا بنانے میں یا اس کو اگانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں ہماری ایڈکیشن سسٹم میں بھی نہیں ہے اور یہ اوور آل آپ کہیں گے تو لیک آف نالج ایک بہتی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوسری ہے کہ ہماری جو پود سیفتی کی ریلیٹڈ کہ ہم کافی بار اس چیز کو کیسے ٹھیک سے رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو اس تمہال کے نہیں رکھتے اس کے چلتے بھی کافی بربادی ہوتی ہے تو یہی مجھے پتا نہیں ہے کہ اس چیز کو کیسے سٹور کر کے رکھنا ہے تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں تھوڑی سی سمجھ دیجئے کہ شہروں میں کم سے کم آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سمیہ کا تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تو ایک ہی ساتھ سب کچھ خرید لاتے ہیں تو اسی لئے آپ نے بھی جو آنکڑے بتایا اس میں تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں پھوڑی سی کم ہوتی ہے ویسٹڈ کیونکہ وہ لوگ اپنے حساب سے اپنے سمجھ کے حساب سے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں تو کافی کچھ ہم سمجھ بچانے کے لیے بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جی 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 آپ درشک بھی اس فیکٹ کو سن کر شاید چونک جائیں کہ یہ یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ صاحب جو غریب دیش ہیں اور جو نم نور مدھیم آئے ورگ والے جو دیش ہیں وہاں پر کھانے کی بربادی اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ ریفریجریشن کے پریابت سادھن نہیں ہے اور جلوائیو پریورتن کا اور ٹیمپریچر رائز کا سیدھا سیدھا فوڈ لاؤس سے سمبند بھی ہے یعنی کہ جو گرم جلوائیو والے پردیش ہیں یا دیش ہیں وہاں پر کھانے کی بربادی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر ریفریجریشن کے پریابت مادھیم نہیں ہے اب اگر آپ بھارت کی ستھی کو دیکھیں تو اس تھیوری کے حساب سے گرامین علاقوں میں زیادہ کھانا برباد ہونا چاہیے وہاں کے علاقوں میں لوگوں کے پاس ریفریجریٹر نہیں ہوتے ہیں کھانے کھانے کو ریفریجریٹ کرنے کی یا اس کو پریزرور کرنے کے سادھن نہیں ہوتے لیکن ہندوستان میں اُلٹا ہو رہا ہے گرامین بھارت میں لوگ زیادہ جاگ رکھ ہیں بجائے ان کے کم سنسادھنوں کے بجائے شہروں کے تو یہ پرورتی کیسی ہے سر تو میں تو اس کے سمجھ کے ابھاو کے کارنٹ بتاتا ہوں ہم جو شاپنگ کرتے ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھا ضرور سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور خرید لیتے ہیں سامان اور پھر لاکے رکھ لیتے ہیں چاہے آپ پریج میں بھی رکھیں تو اس کی کچھ ٹائم لائن ہوتی ہے کی مطلب چار دن کے بعد یا پانچ دن کے بعد وہ ایک ایسا نہیں ہے کی مطلب زندگی بھر وہ ٹھیک رہے گا تو ایک وہ پرورتی ہے جس کے چلتے میں کہتا ہوں کہ چہروں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ کھانے کی بروادی ہوتی ہے کمپیرٹ ٹو کی آپ گاؤں میں جائیں وہ اپنے اور جو آپ کی انکم لیول اس سے تھوڑا سا تو فرق پڑتا ہے ڈیش گریب ہو یا امیر ہو وہ الگ ہے لیکن آپ کی پرسنل انکم کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح زیادہ کھریدتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو یعنی آپ کے پاس پیسے کی تھوڑی سی ٹائٹنس ہے تو آپ اتنا ہی چھریدیں گے جتنا کی آپ کی ضرورت ہے اور ایکسس تھوڑے یہ دی پیسے ہیں جو اپر میڈل کلاس کہہ لی گے آپ تو ان میں جنرلی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی زیادہ ملتی ہے جو کہ ایک اربن سیٹ اپ میں آپ آن سکتے ہیں بھی ایٹلیس پر کپیٹا اربن سیٹ اپ میں آپ کی زیادہ ہے تو ایک وہ بھی کارن ہو سکتا ہے دیٹیل سٹڈی اینڈیا میں نہیں ہے کھانے کی ویسٹ کی نہیں ہے جیادہ ہم لوگ لاؤس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گوڈ میں کتنا برباد ہو گیا یا فارم پہ کتنا برباد ہو گیا کیونکہ وہاں کول چین نہیں تھی تو زیادہ تر سٹڈی اس کے بارے میں ہیں لیکن جو ہاؤس ہول ویسٹ ہے ان کا ڈیٹیل ریسرچ نہیں ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پھر کافی سارا آپ دیکھیں گے تو پانکشن ہو گئے پارٹی ہو گئے اس میں کافی ویسٹ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہ دی سر and thank you very much for this for کہ کتنا کھانا ہمارا loss ہو گیا post harvest management کی وجہ سے لیکن food wastage کے اوپر کچھ نہیں ہے سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ ہمارے جو sustainable development goals ہیں اس کا target number 12.3 ہے یہ food wastage and loss کے بارے میں انڈیا نے جہاں تک میری جانکاری ہے اور میں بڑا خوش ہوں گا اگر میں اس میں غلط ثابت ہوا کہ بھارت نے ابھی تک اس پر reporting شروع نہیں کی ہے sdg 12.3 پر food loss اور wastage پر یعنی کہ ہم sustainable development goal کا ایک بہت میتوپون انگ مس کر رہے کیونکہ یہ ہماری priority میں آیا ہی نہیں تھوڑا بہت اگر آپ دیکھیں گے تو اگری logistics اور post harvesting management کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے لئے کوئی ministry بھی نہیں ہے یہ میں loss کی بات کر رہا ہوں ویش سوچ ہے یہ ذہن ہے تو کوئی اتنا جھان نہیں دے گا ہمارے ہم بھی actually food wastage ہو رہی ہے پھانا برواد ہو رہا ہے میں اس لیے میں سوری 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 آپ کو ٹوک رہا ہوں میں صرف درشکوں کی جانکاری کے لیے اور درشکوں کو یہ بتانے کے لیے کی ایک انسان لگوگ اسی کلو کھانا برباد کر رہا ہے یہ پرائیورٹی میں کیوں نہیں ہے آپ کو اور ہمیں سب کو سوچ نہ ہوگا ایک سامانے سی پرورتی پر میں آپ کا دھیان اکرش کرنا چاہوں گا اور وہ شادیوں کا ہے اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے شادیاں گرینڈ شادیاں انہی کو کہا جاتا ہے جہاں پر تمام طرح کے وینجن ہیں نانا پرکار کے کھانے 12 وینجن 36 پرکار اور نجانے کن باتوں سے ان کو سمبودت کیا جاتا ہے لیکن کھاتے کتنے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر آنے والے زیادتہ لوگ اتنا گریش کھانا پسند نہیں کرتے نہ مسالے دار کھانا پسند کرتے لیکن پھر بھی ہم وہی کھانا چاہیے ایک دال روٹی چاول یدی کسی آپ شادی کے شامیانے میں سجا کے رکھ دیں تو لوگ گالیاں دے کر چلے جائیں گے تو یہ سر مانسک پربارتی بھی بلکل ہے بلکل ہے ہم ہم جو انگلیش میں کہتے کہ کرکس کو بھول جاتے ہیں کافی بار ہماری دیکھ دکھاوے کی پربارتی میں ایک دوسرے کے کامپیشن میں میں کہتا ہوں آج ایک عام کی شادی کم سے کم آپ مان لیجے کی چالیس پیتالیس ورائیٹی کی چیزیں آپ کو مل جائیں گے بہت ہی کامن ہے آپ کو چاٹ کا الگ کاؤنٹر ملے گا چائنیز الگ ہے اٹالین الگ ہے کیا نہیں ہے تو ایک اتنا آدمی کھا تک ہے لیکن وہ ہم سوچتے رہی ہیں ہم نے کہا ہے کہ ان آیٹیٹیوڈ بہت ہی گلت آیٹیٹیوڈ ہے تو ایک وہ کہوں گا میں اور دوسرا کہوں گا کہ کھانے کے سسٹم میں بھی کافی ویسٹرنائزیشن آ گیا ہے تو اس طرح کے کھانے بھی ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کی بل پروڈکشن بھی ہوتی ہے تو اوبر آل ملا جولا کے سب کچھ ہی جاتا ہے ویسٹیج میں اور آخری یہ ہے کہ ہمارے ہمارے فوڈ ریکووری پروگرام جو کافی دیشوں میں ہوتا ہے وہ بہت ہی لیمیٹیڈ ہے حالان کی FSSAI نے فوڈ ریکووری ریگولیشن دنایا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا کھانا ہے تو آپ جا کے کسی کو دے سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی لائیبنیٹی نہیں ہوگی لیکن وہ infrastructure نہیں ہے کہ ہم کہ ہم کہیں جا کے اس کو ڈونیٹ کر سکتے تو وہ بھی ایک کوئی option available نہیں ہے تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ شادی کے محل میں بہت ہی انتر آپ کو دکھائی دے گا کچھ اور کھانا اور سب جتنا فیقا جا رہا ہے یہ بالکل سب اور جیسے میں نے کہا کہ یہ عام عیقی کی جو عیقی پرورتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پر پر پوری سی بھی ہے ہم نے بہت اچھا قدم ضرور اٹھایا تھا icr کے نیترت میں ہم نے دو national service کیے ہیں لیکن وہ ہم نے post harvest losses پر کیے اور اس میں بھی سو سو پر بڑی study ہوئی بھارت میں یہ نہیں دکھائی دیتا جس کی مجھے لگتا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے بھول جائیے دنیا کو وہاں کتنا کھانا برباد ہو رہا ہے ہماری آت ان کو ایشور کی اپاد ہی دی گئی ہے اور اس کی اگر ہم ویسٹ کریں گے بچپن سے ہمیں بتایا جاتا کہ کھانے برباد ہی بہت بہت شکریہ مہت مد پر اپنی رائے دی وشلیشن دیا تینک یو سو مچ آپ سے بات چیت کر کے امید کرتے ہیں کہ ہمارے درشک کو فوڈ ویسٹ کی گمبھیرت سمجھ میں آئی ہوگی اور نیشنل لیول پر ایک پولیسی ہم چاہیے کہ فوڈ ویسٹ پر بھی چاہیے 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 اگر نیشن سو سو پر بھی بہت ضرورت ہے کہ ایک ڈیڈی ڈیڈی ڈی 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 کا جو ریپورٹنگ ہے اس معاملے میں شروع ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی ہے تو بہت بہت ڈی ڈی موسیقی